پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرے دن کا کھیل اختتام پذیر پنڈی ٹیسٹ میں رنز کا امبار عبداللہ شفیق اور امام الحق کے بعد بابر آزم کی شانداز سینچری نیاز کرکر سٹیڈیا میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے اپنے پہلی نام مکمل انہیں کا آغاز 181 رنز با غیر کسی وکڑ کے نقصان کے کیا امام الحق نوے اور عبداللہ شفیق 99 رنز کے ساتھ قدیز پر موجود تھے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے شانداز سینچریہ سکور کی پاکستان کو پہلا نقصان 225 رنز پر ہوا جب عبداللہ شفیق 114 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اس کے بعد امام الحق بھی 121 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق اور امام الحق کے آؤٹ ہو جانے کے بعد عزر علی بھی صرف 27 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اس کے بعد سہوش شکیل بھی جلدی وکر دے بیٹھے اور سنتیس رانج بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اس کے بعد بابر آزم ایک سو چھتیس رانج پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد کوئی کھلاڑی بھی نہ چاہ سکا محمد رزوان انتیس رانج بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے جبکہ نسیم شاہ بھی پندر رانج بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے جبکہ تیسری دن کھیل کے اختتام پر آغا سنمان دس اور زہر محمود ایک رانج کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم نے ابھی تیس ساتھ فکٹو کے نوستان پر چار سو ننانوے سران سکور کا چکے ہیں اور پاکستان کو ابھی بھی برتری ختم کرنے کے لیے ایک سو اٹھا مران درکار ہے